تحریک دعوت فقر نیوز آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا جشن عید ملاد النبی زندہ باد خانکاہ سربری قادری میں آقائے دو جہان بائیس تخلیق کائنات فقر کے مختارے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں بارہ ربی الاول کو ایک عظیم الشان محفل ملاد کا انعقاد ملک بھر سے ہزاروں طالبان مولا اور آشکان رسول کی شرکت اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب اور فقر کے مختارے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہم سب کو اپنی معرفت اور مجلس محمدی کی حضوری نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو بارہ ربی الاول کے اس بابرکت دن کے صدقے اپنی معرفت اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری نصیب فرمائے مطمئے آلہ تحریک دعوت فقر ملک محمد نئی مباس پھوکر سروری قادری کا بارہ ربی الاول کے موقع پر پیغام تب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس عظیم و شان محفل کو کامیاب بنانے میں برپور تعاون کیا محفل ملاد و سلسلہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد کو کامیاب بنانے پر تحریک دعوت فقر کے تمام شعبہ جات انسامیہ تحریک دعوت فقر تحریک کے کارکنان اور تمام علاقائی عہد داران کا بہت بہت شکریہ صدر تحریک دعوت فقر اور چیف آرگنائزر سعید جعفر سروری قادری کا خراج تحسین تمام شعبہ جات نے ہم آہنگی محبت اور یگانگت اور عشق و محبت سے محفل کی تیاریوں میں حصہ لیا حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہم سب کو اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط قائم کرنے کا درس دیتی ہے منصم عالیٰ تحریک دعوت فقر ملک محمد نئی باباس کھوکھر سروری قادری کا جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں کے سلسلہ میں ہونے والے مجلس شورا اور جنرل کونسل کے مشترکہ جلاس سے خطاب دوران محفل سیکیورٹی کو فول پروف بنایا جائے منصم عالیٰ کی انچارڈ شعبہ سیکیورٹی کو ہدایر حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے خانکہ سروری قادری میں حقیقت محمدیہ کے موضوع پہ درس کا اتمام درس کو فیس بک پہ لائیو نشر کیا گیا اہل محبت لوگوں کی پذیر آئی سلطان الفقر پبلکیشنز کی ایک اور کامیابی علامہ اقبال عوامی کتاب میلہ میں سلطان الفقر پبلکیشنز کی بھرپور شرکت کارئین نے پوبس رہا سلطان الفقر پبلکیشنز کے اسٹال پر مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہا ماہ اکتوبر اور نومبر میں علاقائی دفاتر میں تحریکی سرگرمیاں جاری رہی تحریک دافت فقر صادق آباد کی جانب سے دفتر کا افتتاح بھی کیا گیا سلطان الفقر ٹی وی پہ خوش آمدید تحریک دافت فقر نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ حمادو رحمان سنوی قادری ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ فرمائی خبروں کی تفصیل ایک مختصر سے وقفہ کے بعد دیکھتے رہیے تحریک دافت فقر نیوز خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے تحریک دافت فقر کے مرکزی دفتر سے جہاں عید ملاد النبی کے حوالے سے ایک عظیم و شان محفل کا احتمام کیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر عبد الحسیب سرفراز سربلی قادری نبیان دا سلطان سونا آگیا آگیا جی شان سونا آگیا نبیان دا سلطان سونا آگیا آگیا جی شان سونا آگیا ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی ہر طرف درود و سلام کی صدا گونجنے لگتی ہے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی محلوں اور بازاروں کو خوبصورت جھنڈیوں سے سجاتے ہیں اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے ناروں سے اس باب برکت مہینے کا استقبال کیا جاتا ہے تحریک دعوت فقر پاکستان بھی سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مددلہ الالکدس کی خاص مہربانی اور نظر کرم سے ہر سال محفل ملاد بسلسلہ جشن ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت ہی جوش و خروش اور عشق و محبت سے مناتی ہے بارہ ربیل اول 1441 حجریبہ مطابق 10 نومبر 2019 بروز اتوار تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر سلطان الفقر ہاؤس میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک عظیم شان محفل کا احتمام کیا گیا خواتین کی محفل سلطان العاشقین ہاؤس میں منقد ہوئی پنڈال کو خوبصورت جھنڈیوں اور سٹیج کو گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا محفل کی صدارت بانی و سرپرستیالہ تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضر سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الاخدس نے کی اس موقع پر عام مدزلہ الاخدس کے خلفاء صاحب زیادہ سلطان محمد مرتضی نجیب صاحب محمد عبداللہ اقبال سروری قادری اور ڈاکٹر حسنیر محبوب سروری قادری بھی موجود تھے مریدین سلطان العاشقین مدزلہ الاخدس کے دیدار کے لیے بیتاب کتار در کتار پلکیں بچھائے کھڑے تھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام مبین سلطان العاشقین نعرہ فقر تحریک دعوت فقر اور سلطان العاشقین زندہ باد کے نعروں سے عام مدزلہ الاخدس کا پرجوش اور شاندار استقبال کیا گیا عام مدزلہ الاخدس کے خلفاء نے عام مدزلہ الاخدس کو گلدستے پیش کیے اور خوش آمدید کہا عام مدزلہ الاخدس اپنی مسند کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا ہاتھ مبارک اٹھا گر نعروں کا جواب دیا محفل کے آغاز کے لیے منظمی علیہ تحریک دعوت فقر ملک محمد نعیم عباس کھوکہ سروری قادری نے سلطان العاشقین مدزلہ الاخدس سے اجازت طلب کی آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا جس کی سعادت مولانا محمد اسلام سروری قادری نے حاصل کی یسپح للہ ما فی السماوات وما فی الارد الملک القدوس نکیب محفل حسب روایت منظمی علیہ تحریک دعوت فقر ملک محمد نعیم عباس کھوکھر سروری قادری تھے جلوہ نہیں ہے نظم میں حسنِ قبول کا دیوان میں شیرگر نہیں ناتِ رسول کا حق کی طلب ہے گر تو محمد کا ہو مطی حق کی طلب ہے گر تو محمد کا ہو مطی ہے یہ ہی ایک وسیلہ خدا کے حصول کا انہوں نے اپنے منفرد اندازے نکابت سے حاضرینِ محفل کو اپنا گرویدہ بنائی رکھا یہ تیری گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل رکھے خدا سلامت تیرے در سے آشنائی تلافتِ قرآنِ پاک کے بعد سب سے پہلے حدیعہِ ناد کا نظرانہ بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے لیے موسن سلطانی کو سٹیج پہ بلائیا گیا کہ دس ہونا ماہیے یارو کہ دس ہونا ماہیے کہ دس ہونا ماہیے کہ دس ہونا ماہیے نالے ساڑے دکھ وند دا نالے ارشان دا راہیے نالے ساڑے نالے ساڑے دکھ وند دا نالے ارشان دا راہیے آپ نے نہایت خوشحلانی سے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ حاضرین کی حسین سماعتوں کی نظر کیے تیرا مکھ جیوے ور کے قرآن دے تیرے کم جیوے کم رحمان دے تیرے کم جیوے کم رحمان دے ہوئی تیرے دین بوت تمام سونیاں لکھا تیرے دین بوت تمام سونیاں لکھا تیرے دین درود تین سلام سونیاں لکھا تیرے دین درود تین سلام سونیاں رمضان باہو جن کو دو سو ایک بیات باہو پڑھنے کا شرف حاصل ہے انہوں نے اپنی خوبصورت آواز میں حضور علیہ السلام کی شان ناتی اکلام کے ذریعہ بیان کی جس پاسے تو سان کی تیشارے ہو گئے ہو در مست نظارے ظلمتان دے بند ٹھٹ گئے تو سان رحمت آئیں جے برسانیاں اس کے بعد پروفیسر حافظ حماد ورحمان سروری قادری کو مدعو کیا گیا جنہوں نے اپنے مہرانہ انداز خطابت سے وسط علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر سیر حیصل بیان کیا اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہی تمام موجودات اور تخلیقات کا خلاصہ ہے اور کائنات کی تخلیق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات کی وجہ سے ہوئی احمد حامد محمود بی آپ بشیر نظیر بی آپ رعوف الرحیم بی آپ مزمل مدسر بی آپ والدہا واللیل بی آپ والنجم بی آپ والکلم بی آپ والعصر بی آپ قرآن بی آپ فرقان بی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ہی شان ہے من رانی فقدرہ الحق اسی لئے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انا مدینة العلمی کہ میں علم کا شہر ہوں والی جن باب ہوا اور علی اس کا دروازہ ہے عطا الوہاب سروری قادری جن کو تحریک دعوت فقر دیوے دعوت سبحانی اور فقر کے موضوع پر دیگر کئی کلام لکھنے کا شرف حاصل ہے ان کو گلدستہ یقیدت پیش کرنے کے لئے سٹیج پر بلایا گیا انہوں نے اپنی منفرد آواز اور انداز سے حاضرین محفل کو محضوظ کیا بے بے دی تیگھنا دس ملہ اوہو الف سدا فم گھت آیا اوہو یار کلو کڑی رات والا اج بھیس وٹا کے وط آیا سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلہ الاخدس نے اس مبارک اور پور نور دن کے موقع پر اپنے دو قریبی اور وفادار ساتھیوں کو اپنی خلافت سے نوازا آمدزلہ الاخدس نے منظمی علیہ تحریک دعوت فقر ملک محمد نعیم عباد کھوکہ سروری قادری اور اپنے درینہ ساتھی ناصر حمید سروری قادری کو سلطان سروری قادری کی خلافت اتا کی اور ان کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ پاک ان کا نور مکمل کرے اور ان کو اپنی معرفت اتا کرے سلطان سروری قادری جڑا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہوں دا تو شیخ عبدالقادر جلانی تک پہنچ جائے ہیں حضور سلطان صاحب آتا کاندھا ہے اس تو بعد میرے حضور تک کاندھا ہے پھر اسی اپنی خلافت دی انہوں نے واجتا کرنے ہیں اپنی دستار اتار کے انہوں نے صرف رکھنے ہیں اور اللہ پاک بھی بارگاہ دعا گو ہیں اللہ پاک انہوں نے استقامت دے وے انہوں نے نور مکمل کرے انہوں نے کامیاب کرے محمد نعیم عباس صاحب اللہ وقت یا رسول اللہ یا حدیم سلطان علیہ شکیم 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 ساڑھ ایک بہت پرانے ساتھی نے ابتدائی دور دے جائے انہوں نے ساڑھے واسطے بہت فربانیاں دیتی ہیں آسی آج انہوں نے بھی اپنی خلافت دینے ہیں جی اور اللہ پاک کو دونہ واسطے بھی دعا کرنے ہیں جی اللہ پاک کو انہوں نے کام جاب کرے اور اشتقام دے ناصر حمیز صاحب جی اللہ وقت یا رسول اللہ سلطان اللہ شکی سلطان اللہ شکی زندہ 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 آمد ظلال اکتس نے منظم علیہ تحریک دعوت فکر ملک محمد نعیم عباد کھوکر سروری قادری کو خان کا سلطان اللہ شکی اور محجد زہرہ کا تاہیاد نگران اللہ بھی مقرر فرمایا اس کے علاوہ سلطان اللہ شکی اور محجد نگران اللہ بھی مقرر فرمایا اور ساتھ ہی خلفہ پر مشتمل ایک مجرس خلفہ قائم کرنے کا بھی اعلان فرمایا آج جی محمد عبداللہ اقبال نو نیب سجادہ نشین اول مقرر کرنے ہیں اور حسنین محبوب نو نیب سجادہ نشین دو مقرر کرنے ہیں اللہ پاک کو دعائے اللہ پاک انہوں کامیاب کرے اور انہوں تھی اپنا سایہ ہمیشہ قائم رکھیں اللہ حسنین محفل کے لیے دعا فرماتے ہوئے سلطان العاشقین مدزلہ الکدس نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی معرفت نصیب فرمائے اور جو نیک خواہشات اور دلیل لے کر اس محفل میں شریک ہوئے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے خوش نصیب مریدین کی راہ فقر میں ترقی کے لیے سلطان العاشقین مدزلہ الکدس نے انہیں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا اس کے بعد ختم شریف پڑا گیا اور بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا گیا لا تعداد خوش نصیب طالبان مولا کو سلطان العاشقین مدزلہ الکدس نے اپنے دستے اکدس پر بیعت فرما کر اسم اللہ ذات کی لازوال دولت سے بہرہ مند فرمایا سلطان العاشقین مدزلہ الکدس نے دور دراز علاقوں سے تشریف لائے کافلوں سے ملاقات فرمائی اور نماز زہر با جماعت ادا کرنے کے بعد سلطان العاشقین ہاؤس تشریف لے گئے سلطان العاشقین مدزلہ الکدس کی روانگی کے بعد حضرین محفل میں لنگر پاک تقسیم کیا گیا تحریک دعوت فقر کے شعبہ لنگر اور انتظامیہ نے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں وسیل لنگر پاک احتمام کیا تھا اس کے بعد انتظامیہ نے تمام کافلوں کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور نئے خواہشات کے ساتھ رخصت کیا اس موقع پر منتظمی اللہ ملک محمد نعیم باس سروری قادری نے اپنے پیغام میں عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات دی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومار صلناکہ اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ہی دنیا کو دولت ایمان اور ہدایت و رحمت نصیب ہوئی دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں اور رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وجہ سے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام جہانوں کے لئے رحمت اور مومنین کے لئے انام و احسان فرمایا ہے تحریک دعوت فقر ہر سال جشن ملادم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و خروش اور عشق و محبت سے مناتی ہے تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر میں ایک عظیم الشان محفل کا احتمام کیا جاتا ہے تحریک دعوت فقر دین کی اصل روح اور حضور علیہ السلام کی مراس یعنی فقر محمدی کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کے لئے دن رات مصروف عمل ہے فقر اصل میں اللہ پاک کی معرفت اور مجلس محمدی تک رسائی کا راستہ ہے ایک سچے طالب مولا اور عاشق رسول کے لئے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل خوشی تو اللہ پاک کی ذات کی معرفت اور پہچان اور حضور علیہ السلام کی مجلس تک رسائی حاصل کر کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح کو پا لینے میں ہی ہے جیسا کہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ طالب مولا کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ با مصطفیٰ بارسان خیش را کے دین ہما اوست گر با او نارسیدی تمام بولہ بیست یعنی تو اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ذات تک پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل دین ہیں اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تیرا سارا دین ابو لہب کا دین ہے تحریک دعوت فقر تمام بنی نوع انسان کے لیے مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس کی رہنمائی میں راہ فقر پر چل کر اللہ پاک کی ذات کی معرفت و پہچان اور مجلس محمدی کی دائمی حضوری حاصل کرنے کے لیے پلیٹ فارم کا کام کر رہی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر نور اور بابرکت موقع پر تحریک دعوت فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزلہ الاقدس اور مرکزی انتظامیہ کی طرف سے اندرون و بیرون ملک مقیم تحریک دعوت فقر کے کارکنان طالبان مولا اور عاشقان رسول کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب اور فقر کے مختارے کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے ہم سب کو اپنی معرفت اور مجلس محمدی کی حضوری نصیب فرمائے اور ہم سب کو راہ فقر میں استقامت اتا فرمائے آمین اللہ پاک اس روحانی محفل کے صدقے تحریک دعوت فقر کو کامیابی و کامرانی اتا فرمائے آمین کیمرامین عامر رمضان کے ساتھ نمائندہ تحریک دعوت فقر نیوز عبدالعصیب سرفراز سروری قادری سلطان الفقر ہاؤس لاہم نئے خلفاء کو سلطان الفقر ٹی وی اور تحریک دعوت فقر نیوز کی ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ان کو استقامت اور اپنی معرفت اتا فرمائے آمین تحریک دعوت فقر کے تمام شعباجات نے بارہ ربی الاول کی محفل کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا اپنا کردار احسن طریقے سے سر انجام دیا عید ملاد النبی کی محفل کے انتظامات اور تیاریوں کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں وقار ارشاد سروری قادری تحریک دعوت فقر کے تمام شعباجات نے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں مل جل کر انتظامیہ تحریک دعوت فقر کے شانہ بشانہ حصہ لیا نگران خانکہ کی جانب سے ربی الاول کا چاند نظر آتے ہی سلطان العاشقین ہاؤز اور خانکہ سروری قادری کو برکی کمکموں سے سجا دیا گیا اور محفل کی فلیکسز بھی آویزان کر دی گئی علاقائی دفاتر کی جانب سے بھی فلیکسز اور اشتہارات کے ذریعے سے اہلِ عشق حضرات کو دعوت دی گئی تمام علاقائی جماعتوں کی جانب سے پیر بھائی ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے دو دن پہلے ہی خانکہ پہنچ گئے سب ساتھیوں نے خلوص و محبت کے ساتھ تیاریوں میں حصہ لیا اور دورانے محفل اور محفل کے بعد بھی اپنی ڈیوٹی احسن طریقے سے سر انجام دی سوشل میڈیا نے محفل کی دعوت دینے کے لیے آن لائن ایونٹ بنایا اور تمام سوشل میڈیا فورمز بشمول فیس بک ٹوٹر انسٹاگرام اور لنگڈین کو بروے کار لاتے ہوئے محفل میں شرکت کی دعوت دی پندال کو تحریک دعوت فقر کی جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا ہر ایک چہرے پر خوشی تھی اور ہر ایک انتہائی شوک و لگن کے ساتھ اپنی اپنی ڈیوٹی میں مصروف تھا سٹیج کو خصوصی طور پر گلاب کے پھولوں سے عراستہ کیا گیا پروگرام کے چیف اورگنائزر سعید جعفر سیوری قادری تمام کاموں کی کڑی نگرانی کر رہے تھے انتظامیہ نے ڈیوٹیوں کا شیڈیول پہلے سے ہی مرتب کر لیا تھا سیکیورٹی کے انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے شعبہ سیکیورٹی کے انچارج مقبول احمد سروری قادری کی صدارت میں گیارہ ربیل اول کو خانکہ سروری قادری میں شعبہ کے تمام ممبران کا اجلاس طلب کیا گیا انچارج نے ہدایت کی کہ تمام ممبران الرٹ ہو کر ڈیوٹی کریں اور ہر طرح کی مشکوک حرکت پر نظر رکھیں انہوں نے مزید کہا کہ سلطان العاشقین ہاؤز اور خانکہ میں دوران محفل سیکیورٹی میں کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی جانب سے مہمانوں کی خاطر مدارد اور بہترین انداز میں مہمان نوازی کے لیے ہر ممکن انتظامات کیے گئے تھے اور مہمان ان تمام انتظامات پر بہت خوش تھے شعبہ لنگر نے انتظامیہ کی معاونت سے محفل کے لیے وسیع و عریض لنگر پاک کا احتمام کیا اکارہ سے پیر بھائی محمد بابر سروری قادری اور محمد سابر سروری قادری اور مرکز سے امیر حمزہ سروری قادری نے شعبہ لنگر کے تمام امبران کے ساتھ مل کر لنگر پاک کی تیاری میں حصہ لیا اور لنگر پاک کی ساری تیاری خان کا سروری قادری میں ہی کی گئی منتظم اعلیٰ صاحبی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے خان کا تشریف لائے اور انہوں نے تمام ساتھیوں کی کاوشوں کو خوب سراہا ٹیف اورگنائزر اور صدر تحریک دعوت فقر نے تمام شعبہ جات بشمول مجلس شورا اور جنرل کونسل کا شکریہ ادا کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا اللہ پاک جماعت کے تمام شعبہ جات کو متحد ہو کر تحریک دعوت فقر کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے خان کا سروری قادری میں منعقد ہونے والی عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں تحریک دعوت فقر کے تمام شعبہ جات سلطان الفقر ڈجیٹل پروڈکشن سلطان الفقر پبلیکیشن سوشل میڈیا شعبہ دابت و تبلیغ خصوصاً بلخصوص شعبہ لنگر اور تمام علاقہ پیر بھائیوں بلخصوص وہ حضرات جو بارہ ربیو الاول کی محفل کی ڈیوٹی کے لیے ملک بر سے تشریف لائے اور انہوں نے عشق و محبت کے ساتھ ڈیوٹی سر انجام دی ان سب کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مدزلال اقدس اور تحریک دعوت فقر کی مرکزی انتظامیہ کی جانب سے بارہ ربیو الاول کی عظیم و شان محفل کے کامیاب انعقاد پر بہت بہت مبارک ہو اور سب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس عظیم و شان محفل کو کامیاب بنانے میں برپور تعاون کیا اللہ پاک آپ سب کا خلوص اور ڈیوٹی قبول فرمائے اور رحی فقر میں آپ سب کو استقامت اطاف فرمائے آمین کیمرمن محمد احسان سروری قادری کے ساتھ سلطان الفقر ٹی وی سے وقار شاہ سروری قادری تحریک دعوت فقر نیوز لاہور جشنِ ولادت جوش و خروش سے منانے کے لیے تحریک دعوت فقر کی مجلسِ شورا اور جنرل کونسل کا ایک اہم مشترکہ اجلاس خان کا سروری قادری میں ستائیس اکتوبر دوہزار انیس کو ہوا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں باران ربیو الاول کی محفل کے انتظامات کا جائزہ لینے اور مختلف پہلو پر غور کرنے کے لیے ستائیس اکتوبر دوہزار انیس بروز اتوار خان کا سروری قادری میں مجلسِ شورا اور جنرل کونسل کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا اجلاس کا واحد ایجنڈا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کی تیاریوں کے حوالے سے تھا اجلاس میں مجلسِ شورا اور جنرل کونسل کے تمام امران نے بھرپور شرکت کی اجلاس کی صدارت منتظمِ آلہ ملک محمد نعیم عباس سروری قادری نے کی اجلاس کے آگاز میں جنرل سیکٹری تحریک دعوت فقر ڈاکٹر عبدالحسیب سرفراز سروری قادری نے مولانا محمد اسلم سروری قادری کو تلاوت قرآن پاک کے لیے مدعو کیا اس کے بعد جنرل سیکٹری نے تمام امران کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور اجلاس کے ایجنڈے سے حاضرین کو آگاہ کیا انہوں نے محفل کی تیاریوں اور شعبہ جات کے مطابق تمام ڈیوٹیوں کے متعلق بتایا اور سب کو جوش و خروش کے ساتھ ڈیوٹی میں حصہ لینے کی دعوت دی جنرل سیکٹری نے کہا کہ تمام علاقائی جماعتوں کی طرف سے ڈیوٹی کے لیے ساتھیوں کے نام مرکز کو مصول ہو چکے ہیں اور ان کو شیڈول میں شامل کر لیا گیا ہے حاضرین اجلاس نے بھی اپنی قیمتی آرہ اجلاس میں پیش کی اس کے بعد منتظم اعلیٰ تحریک دعوت فقر نے تمام امران کو متحد ہو کر محفل کو کامیہ بنانے کی تلقین کی شعبہ سیکوارٹی کے انچارج کو سیکوارٹی فول پروف بنانے کی ہدایت کی اور تمام امران کو بھی یہ حکم دیا کہ دورانے محفل سیکوارٹی حضرات سے تعاون کریں اور نظم و ضبط کو یقینی بنائیں اس موقع پر سلطان اللہ شکین مجزلہ الگدس کے خلیفہ ڈاکٹر حسنین محبوب سروری قادری بھی موجود تھے آخر میں محمد وروق زیاد سروری قادری نے دعا کروائی کیمرہ مین محمد شجات کے ساتھ محمد فہد مرزا سروری قادری تحریک دعوت فقر نیوز لاہور خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے بارہ ربیل اول کی مناسبت سے شعبہ دعوت اور سوشل میڈیا کے تعاون سے نشر کردہ حقیقت محمدیہ کے موضوع پہ ایک جامعہ بیان پر یہ اہم بیان دس ربیل اول با مطابق آٹھ نومبر دوہزار انیس کو تحریک دعوت فقر کے مرکزی دفتر میں ہوا دعوت و تبلیغ کے سب سے سینئر رکن محمد فاروق زیاد سروری قادری نے اپنے منفرد انداز خطابت سے حضور علیہ السلام کی اصل حقیقت سے حاضرین اور ناظرین کو آگاہ کیا اپنے بیان میں محمد فاروق زیاد سروری قادری نے کہا نہ سنا بھور و قصور کی رائے گا حقایت مجھے نہ سنا بھور و قصور کی رائے گا حقایت مجھے کوئی بات کر درے جار کی درے جار ہی سے تو کام ہے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی میں اور آپ کی جو حق کی صورت ہے جو آپ کے اندر وہ حق زہر ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تمام انبیاء اکرام پر فخر ہے آقا علیہ السلام نے اس کو فقر کا نام دیا اس حقیقت کو اپنی زبان مبارک سے فقر کا نام دیا ہے اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آخر میں انہوں نے طالبان مولا کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مجزل اللہ الاکدس کے دست اکدس پر بیعت ہو کر راہ فقر اختیار کرنے اور حقیقت محمدیہ کو صحیح معنوں پر سمجھنے کی دعوت دی اس بیان کو سوشل میڈیا کے تعاون سے فیس بک پر لائیو نشر کیا گیا جسے لاکھوں لوگوں نے دیکھا اور اپنے ایمان کو تازہ کیا اس کے علاوہ 28 اکتوبر کو بھی خان کا سربری قادری میں سلطان العاشقین کتاب سے درس دیا گیا سلطان الفقر پبلیکیشنز نے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے گریٹر اقبال پارک میں منعقد ہونے والے عوامی کتاب میلے میں بھرپور شرکت کی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہر لہدہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن ہر لہدہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن سلطان الفقر پبلیکیشنز تحریک دعوت فقر کا اہم شعبہ ہے سلطان الفقر پبلیکیشنز نے 9 نویمبر سے 17 نویمبر تک گریٹر اقبال پارک لاہور میں منعقد ہونے والے عوامی کتب میلہ میں حصہ لیا سٹال پر ڈیوٹی کے فرائز مارکٹنگ مینجر تحریک دعوت فقر شیر علی سروری قادری محمد شجاد سروری قادری اور محمد وسیم سروری قادری نے سرانجام دیئے اس کے علاوہ تحریک دعوت فقر کے شعبہ دعوت و تبلیغ کے ممبران نے بھی ڈیوٹی میں معاملت کی اور گریٹر اقبال پارک کے گرد و نواح میں مہنامہ سلطان الفقر تقسیم کیے سلطان الفقر پبلکیشنز کا سٹال کارئین کی توجہ کا مرکز بنا رہا اس کے علاوہ گورنر پنجاب جناب محمد سرور صاحب اور حضرت علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال صاحب سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے سٹال پر وزٹ کیا ولید اقبال صاحب کو سلطان الفقر پبلکیشنز کی جانب سے سلطان العاشقین فقر اقبال بطور تحفہ پیش کی گئی اس کے علاوہ سٹال پر تشریف لانے والے ہر مہمان کو مہنامہ سلطان الفقر تحفہ تن دیا گیا اچھا جی یہاں پہ بائی نے مجھے یہ سلطان الفقر پبلکیشنز کی طرف سے یہ گفت دیا اور یہاں پہ ان کی آپ بکس جو ہیں 50% آف پہ آپ لے سکتے ہیں بڑی اچھی بکس ہیں ساری اور آپ کا دل کتا ہے کہ آپ بکس ریڈ کریں اچھی اچھی تو اس سٹال پہ ضرور آئیے گا سیمنٹین نومبر تک ہمیں دوبارہ یار دلاتا جاؤں یہ سٹال تو آپ کو بہت بہت اچھی بکس بہت لیس پرائز میں ملیں گی ضرور بزرڈ کیجئے ہمارے عظمت صاحب سلطان و عشقین سلطان محمد عجیب الرحمان عبداللہ عبدس اکتیس میں شیخ کامل ہے یعنی روحانی جو سلطان جار رہا ہے سلطان بہر رحمت اللہ سے وہ سلطان عصر رحمت اللہ تک آیا اور اس کے بعد جو نا سلطان و عشقین ہے سلطان محمد عجیب الرحمان صاحب یہ ان کا محنامہ سلطان و فقر ہے جو ہر مہینے شائع ہوتا ہے آپ نے کاف سرے کتب بھی تصنیف فرمائی چوبی سے جارہ کتب تصنیف فرمائی اس کے انڈیس ٹرانسلیشن بھی کی یہ ہمارا تحریک دعوت فقر کے نام سے جو نایے تحریک ہے اس کا یہ بڑا شعبہ ہے سلطان و عشقین مزدلہ الاقدس کی سب سے اہم تصنیف حقیقت اسم اللہ ذات کارین کی توجہ کا خاص مرکز بنی رہی کارین نے سلطان الفقر پبلیکیشنز کی مختلف تصانیف کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے بعد انہیں خوبصرہ ہا ان میں اپنے تمام سوالات کے جوابات تلاش کر لئے جناب دو دن پہلے میں حقیقت اسم ذات اللہ ہوں فرڈکو الخریدی سی ایک ٹوٹل اٹھالی صفات مجتمع لے ایک ٹوٹل بائیس پیچ بنتے ہیں صفہ بنتے ہیں اور اس کو میں نے گھر جا کے ریڈ کیا اور بہت سے بکس میں نے ریڈ کی ہیں پڑھی ہیں جیسے غنیتو طالبین ہے سیرور لسلال ہے اس طرح کشف المجوب ہے بہت سے اولیاء اکرام کی کتابیں میں نے ریڈ کی پڑھی اور مجھے ایک شوق تھا کہ مجھے اسم ذات ملے میں کہیں سے اسم ذات اسم ذات جو ہے پڑھ سکوں مجھے ملے مجھے اس کی تقویت ملے اس کے فوائد ملے تو میں جناب کی یہ کتاب جب پڑھی اٹھالی صفات پر مشتمل یہ کتاب ہے اس کو میں نے پڑھا اور تمام اولیاء اکرام کا اسم ذکر ہے اس کتاب پہ متفق ہیں اس بات پہ متفق ہیں کہ اسم ذات اللہ ہو جو ہے یہی اسم ذات اللہ ہو ہے یہی اسم آزم ہے اس کے پڑھنے کے طریقہ کار تمام جو ہیں وہ اسم موجود ہیں اور انہوں نے سلطان العاشقین مدلیلہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت ہو کر اسم لازات کی لازوال نعمت حاصل کی عوامی کتاب ملہ نو دن جاری رہا اور سلطان الفقر پبلکیشنز نے کامیابی کے ساتھ اس میں حصہ لیا اللہ پاک اس شعبہ کو پیغام فقر کو دنیا بھر میں پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے آمین کیمرمن شجاعت علی کے ساتھ وقاس احمد سروری قادری تحریک دعوت فقر نیوز لاہو آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سلطان الفقر پبلکیشنز کے نگران اور مہنامہ سلطان الفقر کے منیجنگ ایڈیٹر احسن علی سروری قادری آپ کو سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ ہو اور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کتب کے مترجم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ہم ان کو تحریک دعوت فقر نیوز کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں خوش آمدید احسن صاحب بہت شکریہ حافظ حماد ورحمان صاحب احسن صاحب ویسے تو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس نے اپنی خاص مہربانی سے تحریک دعوت فقر کے تمام شعباجات کو دنیا کے کونے کونے میں مطالف کرایا ہے لیکن بطور نگران اور انچارج سلطان الفقر پبلیکیشنز ہمارے ناظرین کو اپنے شعبہ کے قیام اور اس کے اگراز و مقاصد کے بارے میں بتائیے پلیس جی حماد ورحمان صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس نے انتک محنت اور جد و جہہ سے تحریک دعوت فقر اور اس کے شعبہ جات کو عوام الناس تک پنچا دیا ہے اور یہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس کی خاص نگاہ کرم ہے کہ تحریک دعوت فقر کا نام نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں عام ہو چکا ہے جہاں تک سلطان الفقر پبلیکیشنز کے قیام اور اس کے اگراز و مقاصد کی بات ہے تو یہ شعبہ تحریک دعوت فقر کے دستور کی شک گیارہ کے تحت قائم کیا گیا ہے اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس نے اگست دو ہزار چھے میں اس شعبہ کی بنیاد رکھی اس شعبہ کا بنیادی مقصد سیدنا گوسل آزم حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس کی تعلیمات فقر کو کتب اور رسائل کے ذریعے دنیا بھر میں موجود طالبان مولا تک پنچانا ہے ابھی آپ نے رسائل کے بارے میں بات کی کیا اس شعبہ کی زیرے نگرانی طالبان مولا کے لئے کوئی میگزین بھی شائع کیا جاتا ہے الحمدللہ حماد الرحمان صاحب دعوت فقر کو عوام ناس تک پنچانے کے لئے سلطان الفقر پبلیکیشن اگست دو ہزار چھے سے لے کر آج تک ہر ماہ بقائدگی کے ساتھ محنامہ سلطان الفقر کی اشارت کر رہا ہے اور یہ میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزل اللہ الاکدس کی مہربانی ہے کہ الحمدللہ محنامہ سلطان الفقر کی اشارت میں کبھی بھی کوئی تاتل پیش نہیں آیا جی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اب ہمارے ناظرین کو سلطان الفقر پبلیکیشن کی کامیابیوں کے متعلق آگاہ کریں کہ اس شعبہ کے زیر احتمام کتنی کتب شائع ہو چکی ہیں جی بالکل سلطان الفقر پبلیکیشن اب تک سو کے قریب کتب شائع کر چکا ہے جن میں سعیدنا گوصل آزم حضرت شیخ عبدالقاد جلانی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ علکدس کی کتب شامل ہیں اور ان میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی فارسی تصانیب کے اردو اور انگلیش تراجم اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ علکدس کی اردو کتب اور ان کے انگلیش تراجم یہ شائع کیے جا چکے ہیں بہت خوب ماشاءاللہ سلطان الفقر پبلیکیشنز نے تو فقر کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں اور یہ سب سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الگدس کی انتھت محنت اور کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج فقر کا پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے مجھے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الگدس کی شخصیت پر لکھی گئی تصنیف سلطان العاشقین کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے ماشاءاللہ آمد زلہ الگدس کو اللہ تعالی نے ایک انتہائی باکمال اور بے مثال شخصیت کے ساتھ تخلیقی قوتوں سے مالا مال کیا ہے آمد زلہ الگدس کی کلمی اور تخلیقی کاوشوں اور آمد زلہ الگدس کی تصانیف کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدزلہ الگدس نے اپنی تخلیقی اور کلمی صلاحیتوں کا اظہار کم عمری میں ہی بچوں کے اخبارات میں اخلاقی اور معاشرتی موضوعات پر مضامین لکھ کر شروع کر دیا تھا سلطان الفقر پبلیکیشنز کے قیام کے بعد آمد زلہ الگدس نے فقر کی تعلیمات کو طالبان مولا تک منچانیف تصنیف و تعلیف کا کام شروع کیا اور ابتدا میں اس میں اللہ حضرت اور مرشد کامل اکمل جیسی دو اہم اور نیاب کتب شائع کی میں یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آمد زلہ الگدس نے یہ دونوں کتب فی سبیل اللہ پورے پاکستان میں تقسیم کی سلطان الفقر پبلیکیشنز کو یہ عزاز خاصل ہے کہ اب تک سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الگدس کی 26 تصنیف شائع کر چکا ہے جن میں شمس الفقرہ، ابیابت باہو کامل، حقیقت محمدیہ، حقیقت عید ملاد النبی، رسالہ روح شریف کا اردو انگریزی ترجمہ، سروری قادری مشاہ پر ایک تحقیقی اور جامعہ تصدیف، مجتبہ آخر زمانی اور علامہ اقبال کی فقر کے بارے میں کی گئی شائری کی شرعہ پر مبنی کتاب فقر اقبال قابل ذکر ہے ماشاءاللہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الگدس بلا شبہ عالی تخلیقی اور کلمی قوتوں کے مالک ہیں آخر میں ہمیں سلطان الفقر پبلیکیشنز کے نئے آنے والے پروچیکٹس کے بارے میں کچھ بتائیے کیونکہ ہمارے کارین کو شدت سے نئی اشاعت کا انتظار ہے سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان مدزلہ الگدس کی شہرہ افاد تصنیف شمس الفقرہ بلکہ اگر اس کتاب کو طالبان مولا کے لیے فقر کا انسائیکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جانا ہوگا اس کی انگلیش ٹرانسلیشن تکمیل کے آخری مرافل میں ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہی اہم درین کتاب طالبان مولا کی راہ فقر میں رہنمائی کے لیے شائع ہو جائے گی سلطان الفقر پبلیکیشنز کی شائع کردہ تمام تصنیف متلاشیان حق کے لیے ہماری ویب سائٹ www.sultanalfقرpublications.com پر پڑھنے کے لیے فری موجود ہیں اس کے علاوہ مہنامہ سلطان الفقر بھی www.mahnamasultanalfقرlahor.com کی ویب سائٹ پر آن لائن ریڈ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز حسب روایت اس سال بھی انٹرنیشنل بک فیر ایکسپو سینٹر لاہور میں بھرپورت تیاری اور جوشو خروش کے ساتھ شرکر کرے گا اور فقر کی تعلیمات کے متعلق جاننے والے کارے ان کو دعوت ہے کہ ادھر لازمی تشریف لائیں احسن صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے اور سلطان الفقر پبلیکیشنز کی سرگرمیوں کے متعلق ناظرین کو اگاہ کیا بہت شکریہ حافظ حماد و رحمان صاحب خبرنامہ کے آخر میں ملک بھر سے تحریکی خبریں شامل کرتے ہیں جن کے تفصیلات بتا رہے ہیں شجاعت علی سروری قادری 23 اکتوبر 2019 کو تحریک دعوت فقر ساتھ کاباد کی جانب سے ایک عظیم و شان محفل کا احتمام کیا گیا محفل کے اختتام پر تحریک دعوت فقر ساتھ کاباد کے علاقائی دفتر کا افتتا کیا گیا جس میں مرکز سے انچار شعبہ دعوت و تبلیح عرشد رمضان سمیت محمد فاروق زیاد سروری قادری اور مولانا محمد اسلم سروری قادری بھی مرکز سے شریح ہوئے سرپریس تحریک دعوت فقر ساتھ کاباد ڈاکٹر شکیل سروری قادری نے تمام ممبران کو مبارک بات پیش کی اور جنوبی پنجاب میں اسم اللہ ذات کی دعوت کو عام کرنے کے لیے برپور جدوجہ کرنے کی ہدایت کی دفتر تحریک دعوت فقر اٹک میں محمد سعید سروری قادری کی صدارت میں چار نومبر دو ہزار انیس باروز پیر بعد از نماز مغرب اجلاس کا انعقاد ہوا اجلاس علاقے میں موجود سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب و رحمان مزلہ الاکدس کے مریدین کو خانکہ سروری قادری لاہور میں محفل ملاد مصطفیٰ بسلسلہ جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دینے کے حوالے سے طلب کیا گیا تھا سرپریس تحریک دعوت فقر جیلم محمد زفر اقبال کی صدارت میں پندرہ نومبر کو علاقہ دفتر میں بعد از نماز جمعہ درس کا احتمام کیا گیا تلاوت کی سعادت محمد بلال زفر جبکہ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ ناد پیش کرنے کی سعادت محمد مبین سروری قادری نے حاصل کی محمد زفر اقبال سروری قادری نے شرکہ کو فقر اور اسم آزم کی دعوت دی اس کے ساتھ تحریک دعوت فقر کی سرگرمیوں سے بھی اگاہ کیا سلطان الفقر ہاؤس محمد شجاہ سروری قادری تحریک دعوت فقر نیوز لاہور یہ تھی تحریک دعوت فقر نیوز اپنی قیمتی آراز سے اگاہ کرنے کے لیے ایمیل کریں فیڈ بیک ایڈ دی ریٹ آف تحریک دعوت فقر ڈاٹ کوم پر سلطان الفقر ٹی وی مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی